اسلام علیکم فیضان کیسے ہو بس یا سردیوں میں حالت ہو گئی ہے سکر مت کرو میں تمہیں میڈی سینس دیتا ہوں ٹھیک ہے ساری باتیں کھڑے ہو کر کرو گے کیا بیٹھو گے نہیں ہاں ہاں کیوں نہیں شکر ہے دو ہزار بیس ختم ہونے والا ہے ہاں یار یہ سال تو بہت ہی برا رہا ہے ہماری زندگی میں ایسا سال تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہاں یار یہ سال تو شروع ہوتے ہی کرونا ہو گئی اور پھر لاگ ڈاؤن اور پھر چھ سات مہینے گھر میں بیٹھے رہے ہاں یار اور نہیں تو کیا اب پھر سے کرونا کا ڈاما شروع کر دیا ہے جیسے کہ کوئی دشمن ہو سکول کے اور سب چیزیں کھلی پڑی ہیں سب سکول ہی بند ہے یار مجھے تو لگتا ہے کرونا ایک ویل ایجوکیٹڈ پرسن ہے جو کہ پاکستان میں پڑھنے کے لیے آیا ہے ہاں یار یہ تو ملک میں تعلیم ختم کر کے ہی چھوڑیں گے پتہ نہیں تعلیم سے انہوں کی کون سی دشمنی ہے یار کوئی انہوں کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھاتا ہاں یار پیرنٹس اب ملک کے یہ کام کرے تو شاید ہمارے ملک کی تعلیم بچ سکتی ہے پیرنٹس پتہ نہیں کیوں اس چیز کو نہیں سمجھتے انہیں پتہ ہے کہ انہوں کی بچوں کی تعلیم تباہ ہو رہی ہے ہاں یار ایک طریقہ ہے جس سے ہماری ملک کی تعلیم بچ سکتی ہے ہم پیرنٹس کو کہیں وہ جا کے پریس کلب کریں وہ تب ہوگا جب سب پیرنٹس ایک ساتھ ہو ہم گھر گھر جا کے سب پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ وہ پریس کلب کریں ہماری تعلیم تباہ ہو رہی ہے ہاں یار چلو چلتے ہیں السلام علیکم انکل والیکم السلام بیٹا انکل آپ سے ایک بات کرنی تھی جی بولو میرے بچے انکل دراصل ہم سب کی تعلیم تباہ ہو رہی ہے اسکولز بند پڑے ہیں باقی سب چیزیں کھلی پڑی ہیں جیسے کہ کوئی کرونا اسکول پڑنے آیا ہو اور سب چیزیں کھلی پڑی ہیں اٹھ جگہ رش ہے صرف اسکول کے لیے یہ قانون ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ پیرنٹس سب ملکے ایک پریس کلب کریں بیٹا وہ تب ہوگا جب سب پیرنٹس ایک ساتھ ہوں جی انکل آپ بھی اپنے دوستوں سے بات کریں ہم بھی اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا میں بات کرتا ہوں سب سے آپ سب پریشان نہ ہوں تھانکس انکل ٹھیک ہے